بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ختم کیا جا سکے اسے ٹالا جا سکے اور عمران خان ہی بطور وزیراعظم آگے چلیں اور الیکشن کے حوالے سے تو یہ بات پہلے ہی واضح تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ پہلے کروانے پہ رضا مند تھے عمران خان اور جو عمران خان نے اپنے انٹرویو میں بات کی تھی اس کے مطابق بالکل یہ ساری بات ہوئی جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس ایک چیزے اس پر رضا مند ہیں اور وہ یہ کریں گے اور انہوں نے وہ کر دکھایا اور اس طریقے سے ڈپٹی سپیکر نے وزیراعظم کی سفارش پہ اسمبلی جو ہے وہ تعلیل کر دی ہے جو انٹرویو عرشت شریف کو دیا وزیراعظم عمران خان نے اس میں یہ گڑبر ہوئی کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے کہا کہ تین آفشنز جو میرے پاس آئی تھیں جن میں سے ایک میں نے جو ایکسپٹ کی انہیں کہا گیا کہ استیفہ دے دے میں نے اس سے انکار کیا کہ میں استیفہ نہیں دوں گا ایک اور آفشن تھی اور تیسری آفشن جو تھی یہ جس میں سارا کچھ ہوا تیسری آفشن یہ تھی کہ انتخابات کروا دیے جائیں اب انتخابات کروانے کا مطلب تو یہی تھا کہ عمران خان ہی انتخابات کی طرف چلے جائیں گے لیکن اس سے اپوزیشن نے انکار کیا اور اب وہی معاملہ اس کے بعد فوری طور پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تحریک انصاف کا جس میں اٹارنی جنرل اور اصد کیسر نے ساتھ دینے سے انکار کیا کہ کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے اس میں وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے سیکرٹ نیوز نے رات ہی اپنی رپورٹ میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی دے دی تھی بتا دی تھی قوم کو اور بالکل اس کے مطابق یہ ہوا کہ یہ جو تھرڈ آپشن تھی جس پہ اٹارنی جنرل اور سپیکر اصد کیسر ایگری نہیں کر رہے تھے وہ کام ڈپٹی سپیکر نے کیا اور انہوں نے تحریک اہدم اعتماد کو مسترد کیا اور صدر عارف علوی نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اسمبلیاں ڈیزولو کر دی اور جس کے بعد فروخ حبیب صاحب نے بتایا کہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں گے اب یہاں پہ جو سپریم کورٹہ اس نے سو موٹو لے لیا اب دیکھنا یہ ہے اور چیرز جسٹس نے اپنے گھر جو جج صاحب آنے انہیں بلوا لیا ہے یہ آرٹیکل فائیو اور سکس کب لاغو ہوتی ہے یہ فائیو کیا ہے یہ آرٹیکل سکس کے بعد ایک نیا آرٹیکل قوم کے سامنے آ رہا ہے یہ عمران خان صاحب پر لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کیا ہوگا یہ ہم آپ کو آگے چل کے اپنے نئے وی لاغ میں بتائیں گے بہرحال اس وقت معاملہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب ایک بات اپنے انٹرویو میں بتا چکے تھے اور اس کے بعد بلکل ویسے ہی ہوا جو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک آپشن مارے سامنے رکھی تھی کہ انتخابات کروا دیے جائیں تو وہی کام عمران خان صاحب نے کیا ہے انتخابات کی بات کر دی کہ قوم انتخابات کی تیاری کریں لیکن اس پر فل فورڈ جو ہے پاک فوج کی طرف سے رد عمل آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر بابر افتخار نے جو آج قومی اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا ہے انہوں نے اس پہ absolutely not کہا ہے اس سوال پر کہ اس میں فوج کا کوئی ہاتھ یا کوئی عمل دخل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کے اقدام میں فوج کی رضا مندی شامل ہونے کے سوال کے جواب میں absolutely not کا دو ٹوک جواب دیا ہے اور تحریک ادم اعتماد کے موقع پر ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن میں تحریک ادم اعتماد مسترد کر دی اور مزید یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس دے لیا اور اتوار کے روز سپریم کورٹ کے تعلق کھول دیے گئے ہیں اور چیز جسس پاکستان عمر عطا بندیال سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور موجودہ سیاسی صورتحال کا انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے اٹارنی جنرل خالد جعوید اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن احسن بھون سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا یہ اٹارنی جنرل خالد جعوید کا کہنا ہے اور ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل کی سابق وزیر قانون فواد چودری اور بابر ایوان سے قانونی امور پر مشاورت بھی ہوئی ہے اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ فواد چودری بابر ایوان کی قانونی مشاورت اٹارنی جنرل آفر سپریم کورٹ میں جاری ہے ابھی بھی اس وقت بھی بات جب کی جاری ہے ہم آپ کو پھر جو ہے نا یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو قابل غور بات ہے قابل فکر اور قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے سمری محصول ہونے کے بعد صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اسمبلی تحلیل کی ہے جبکہ فروغ حبیب کا کہنا ہے کہ انتخابات نائنٹی روز میں ہوں گے ابھی وزیر اعظم کی طرف سے حتمی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے اچھا اب آئین کے مطابق جو ہم بات ابھی تک کرتے آ رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب تحریک ادم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے ہیں لیکن میری رائے ہے کہ یہ چونکہ ڈپٹی سپیکر کی طرف سے قرارداد جو تھی وہ مسترد کر دی گئی اور اس مسترد کیے جانے پر جو ہے وزیر اعظم کی تجویز پر یہ عمل ہوا اب جو قرارداد کے مسترد کیے جانے کا معاملہ ہے یہ اب سپریم کورٹ دیکھے گی اور یہ معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے بہرحال جو کچھ ہوا ہے اور عمران خان نے جو بھی معاملہ کیا ہے کہ ایک دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کی انوارلمنٹ کا بیان دے کے بلکل وہی کام کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے فوج کو اگر فوج بلکل لا تعلق ہے بھی نیوٹرل ہے بھی تو انہوں نے نیوٹرل رہنے نہیں دیا عام لوگوں کی نظر میں میڈیا کی نظر میں عالمی میڈیا کی نظر میں کیوں کہ جن تین تجویز کی بات کی اس میں سے ایک تجویز پر عمل ہوا جو تین مشورے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے ہیں میرے پاس لیکن آرمی چیف نے جو ہے دنائے کیا تھا فوج نے انکار کیا تھا کہ یہ بات غلط ہے اور اس پہ جواب الجواب کا سلسلہ رات بھر جاری رہا ان کے انٹرویو کے بعد پاک فوج کے ذرائع اور عمران خان کے معاملے میں کہ یہ بات کیوں کی گئی ہے لیکن بہرحال جو ہوا وہ اب سب سامنے اور اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اور آئین کی خلاف فرضی یا جو بھی معاملات ہیں بہرحال جو انتخابات ہیں وہ سرپے ہیں اور عمران خان نے باقیدہ اتنا کہا ہے کہ قوم اگلے انتخابات کے لیے تیار ہو موسیقی